کپتان نے کہا فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے تو چیلوں نے کہا لبییک واہ واہ فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے پھر کپتان نے کہا لیکن نیوٹرل تو جانور ہے تو چیلوں نے کہا واہ واہ نیوٹرل تو جانور ہے کپتان نے کہا کہ چیف تو باپ ہوتا ہے تو چیلوں نے کہا واہ چیف تو باپ ہوتا ہے پھر کپتان نے کہا باپ تو میر جعفر ہے تو چلے نکال لبیک لبیک واہ واہ یہ بات تو ٹھیک ہوئی کہ باپ تو میر جعفر ہے باپ کون ہے میر جعفر ہے پھر کپتان نے کہا امریکہ سازش کر رہا ہے فوج ہمیں بچائے یاد ہے نا آپ کو سب کو یاد ہے نا یہاں پہ بیٹھے لوگوں کو کہ امریکہ سازش کر رہا ہے سائفر لہرہ آیا اور فوج ہمیں بچائے تو لوگوں نے کہا کہ امریکہ تو سازشی ہے ہمارے ملک کے خلاف ہے ہمارے ملک کے خلاف اس نے اعلان جنگ کیا ہے ہمارے آئین کو پامال کیا ہے ہماری پارلیمان کو پامال کیا ہے فوج ہمیں بچائے پھر کہا کپتان نے کہ فوج ہمیں برباد کر رہی ہے امریکہ بچائے تو لوگوں نے کہا ہاں آپ نے دیکھا انہوں نے ریزولوشن پاس کی امریکہ نے اور ہر جگہ ڈنکا بجایا گیا اس کا کہ فوج ہمیں برباد کر رہی ہے کون بچائے امریکہ بچائے پھر کپتان نے کہا کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا قبر تک پیچھا کریں گے قبر تک پیچھا کریں گے چھوڑیں گے نہیں لوگوں نے کہا چھوڑیں گے نہیں نو مئی کر دیں گے آگ لگا دیں گے ان جوانوں نے جن نے آپ کے بچوں کے لیے شہادتیں لیا ان کے مجسمیں اٹھا اٹھا کے ماریں گے آگ لگا دیں گے بلکل نو مئی کر دیں گے اور ابھی مان بھی گئے ابھی آپ نے انہوں نے دیکھا انہوں نے بھی بیان دیا کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ ذرا ہلہ گلہ تھوڑا صحیح آپ کے سامنے آ گیا نو مئی کا ہلہ گلہ کپتان مانا کہ میں نے کہا تھا تو کپتان نے کہا کہ قبر تک پیچھا کریں گے پھر کبریں کھوڑنی شروع کر دیں اور لوگوں نے کہا کھوڑو کبریں اب کپتان کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے پی ایم ایلن ہماری لڑائی کرواری ہے امریکہ کے متعلق فرانس کے صدر کے متعلق وہ ترکی کے متعلق وہ پتہ نہیں کوئی ٹیلیویجن بنانے چلے تھے ہمارے حلیف ممالک جو ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جی سی سی کے ممالک ان کے متعلق میں آپ کو کیا کیا بتاؤں سوال میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بحروپی ہیں ہیں یا پاگل ہیں اور اگر بحروپی ہیں ہیں تو ہم کیا کریں اور اگر پاگل ہیں تو ہم کیا کریں کسی بات پہ پیر لگا کے کھڑے ہی تو ہوں تو بات آگے چلے مگر مقصد جب صرف ملک کو برباد کرنا ہو مقصد بات کرنا نہ ہو برباد کرنا ہو تو پھر آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں جب کوئی شخص مسر ہو آپ نے وہ ٹرینڈ دیکھا تھا جو پچھلے دنوں چلا تھا کہ کپتان نہیں تو پاکستان نہیں ارے یار کوئی شرم ہے اہے آ کرو ارے پاکستان ہے تو ہم میں یہ جو میں آج یہاں بیٹھا ہوں یہ پاکستان ہے